دمران خان بھی روستم پر آ چکے ہیں اور ججز اس حوالے سے سب سے پہلے ججز نے تفسار کیا نیب حکام سے کہ یہ بتایا جائے کہ اس وقت کیس کی کیا پوزیشن ہے اور نیچے جو ٹرائل کورٹ ہے اس نے کیا احکامات جاری کیے تھے اس کے ساتھ میں عدالت نے یہ بھی استفسار کیا کہ اب تک اس مقدمے کے حوالے سے بتایا جائے کہ جو کیا ورنٹ گرفتاری جب تعمیل کروائی گئی تھی تو اس وقت کیا قانون کے مطابق ضابطیں پورے کیے گئے یا نہیں پورے کیے گئے اس کے ساتھ ساتھ اب عدالت استفسار کر رہی ہے پیرمنٹ تحریک انصاف عمران خان سے کہ ان کو اس طرح کسٹری کے دوران کسی قسم کا کوئی اور مشتب کا نشانت نہیں بنایا گیا اور اس کے علاوہ عدالت نے ان سے کہا کہ وہ اب بات کرنا چاہے تو روستم پر آئے تو اس وقت چیپ جسٹری پاکستان کی سربراہی میں جو تین رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس عطر مللہ اور جسٹس محمد علی مظہر بھی شامل ہیں وہ اس وقت سماعت کر رہا ہے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف جو ترخواست کی اور اس وقت جو اٹینی جنرل نے ان کو بھی روستم پر بلالیا گیا ہے اور اس حوالے سیٹر میں جنرل نے بتا رہے ہیں کہ وفاقی حکومت اس پر کچھ بات کرنا چاہتی ہے اور وفاقی حکومت کا ایک موقف ہے کہ تمام تر جو پروسیڈنگز ہیں وہ قانون کے مطابق آگے پڑ رہی ہیں وارنٹ کے گرفتاری جو ہیں وہ قانون کے مطابق جاری کیے گئے تھے اور اس میں اگر کوئی کمی تھی بھی تو وہ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی جا سکتا ہے لیکن یہاں پر یہ کہہ دینا کہ تمام تر پروسیڈنگز کو ریورس کر دیا جائے یہ قانون نہ اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس سے جو نیچے ٹرائل کورٹ ہیں اعتصاب عدالت ہے جو ایک انڈیپنڈنٹ عدالت ہے اور نیب جو ایک انڈیپنڈنٹ عدالت ہے اس کے اختیارات میں مداخلت ہوگی لہذا سپریم کورٹ آف پاکستان ایسی کوئی اوبزرویشن نہ دے جس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں نیچے جو ٹرائل ہے نیب میں یا اعتصاب عدالت میں وہ متاثر ہو جائے لہذا یہ اٹینڈر کی طرف سے استضاع کی جئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کوئی بھی حکم ایسا جاری نہ کرے جس سے فیر ٹرائل کا جو حق ہے وہ محروم کر دیا جائے ملزم کو لہذا اس میں اٹینڈر کے طرف سے استضاع کی جاری ہے کہ عدالت اس معاملے کے اوپر کوئی ایسا حکم جاری نہ کرے اچھا میں یہ بھی بتائے گا کیا اس موقع پر چیئرمن ترحیق انصاف عمران خان روسترم پر آئے ہیں وہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے عمران خان جب بات کرنا چاہ رہے تھے تو اسی دوران اٹینڈر نے کہا کہ میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں تو اس سے پہلے عدالت نے اٹینڈر کو بات کرنے کی اجازت دی اور اب اٹینڈر جو ہے وہ اس وقت تصدا کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں عدالت سے کہ عدالت اس حوالے سے کوئی ایسا حکم جاری نہ کرے جس سے فیر ٹرائل کا جو حق ہے وہ ختم ہو جائے یا کسی طریقے سے نیاب یا اتصاب عدالت کے جو آلیڈی پاسٹ آرڈر ہیں جو پہلے سے جاری حکمات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی اس میں مداخلت ہو جس سے یہ تاثر جائے کہ سپریم کورڈ آف واکستان نے اپنے حکم کے ذریعے کوئی مداخلت کر دی یہ نیاب کے اختیارات میں یا پھر دوسری طرف جو احتصاب عدالت نے ریمان منظور کیا عمران خان کا اس حوالے سے بھی عدالت کے کسی حکم سے ایسا تاثر نہیں جانا چاہیے جس سے جو احتصاب عدالت جو پہلے ہی ریمان منظور کر چکی ہے عمران خان کا اس کے اختیارات میں کوئی تجاوز ہو یا پھر اس کے اختیارات میں کوئی مداخلت ہو سپریم کورڈ آف واکستان کوئی حکم جاری نہ کریں بہت سپری عامر آپ تمام تر سماعت پر نظر رکھئے ہم وقتاً فوقتاً آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے اس وقت کمرہ عدالت میں سماعت کا آخاز ہو چکا ہے ایٹرنی جنرل روستم پر آئے اور انہوں نے استعداد کی ہے کہ عدالت کوئی ایسا حکم جاری نہ کرے جس سے فیر ٹرائل کا حق ختم ہو جائے انہوں نے کہا کہ اگر وارنٹ کی تکمیل میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ذمہ داروں کا تعیون کیا جائے اور انہیں سزا دی جائے لیکن ایسا کوئی حکم جاری نہ کیا جائے جس سے فیر ٹرائل کا حق ختم ہو جائے اس موقع پر عدالت نے چیئرمند حقین صاحب عمران خان سے ان کی طبیعت اور صحت کے حوالے سے بھی استفسار کیا ممکنات میں سے ہے کہ عمران خان بھی روستم پر جائیں گے اور وہاں پر بات کریں گے بلکل کچھ دیر قبل عمران خان کو کمرہ عدالت نمبر ایک میں پہنچا دیا گیا اور کچھ دیر قبل ججز بھی کمرہ عدالت میں پہنچ رہے اور کمرہ عدالت میں عمران خان کے پہنچنے پر کمرہ عدالت کو بند کر دیا گیا اس وقت دوبارہ